دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سترہ اکتوبر سے چودہ نومبر کے بیچ کھیلا جائے گا پہلے یہ ورلڈ کپ سال دو جر بیس میں کھیلا جانا تھا لیکن کورونا وائرس کے چلتے اسے استھگیت کر دیا تھا اب یہ ورلڈ کپ اسی سال دو جر اکیس میں کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم کے پور بہترین کپتان ایم ایس دھونی نے پندرہ اگست دو جر بیس کو سنیاس کی گھوشنا کر دی تھی اور ساید انہوں نے اسی لیے سنیاس لیا تھا کیونکہ دو جر بیس میں ورلڈ کپ نہیں کھیلا گیا تھا اور ان کا ارادہ ورلڈ کپ کھیلنے کا ہی تھا لیکن جب یہ رد ہو گیا تو پھر انہوں نے سنیاس لے لیا لیکن کچھ ایسے بھی کھلاڑی ہیں جنہوں نے دھونی سے بھی پہلے ڈیبیو کیا تھا اور وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جر اکیس میں بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو چلیے جانتے ہیں پانچ ایسے ہی کھلاڑیوں کے بارے میں دوستو اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کریس گیل یونیورسل باس کے نام سے مسہور ویسٹن ڈیج کرکیٹ ٹیم کے بہترین دھاگڑ بلے باج کریس گیل بھی ان بلے باجوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دھونی سے بھی پہلے ڈیبیو کیا تھا اور وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جر اکیس میں بھی ویسٹن ڈیج ٹیم کا حصہ ہوں گے دراصل کریس گیل نے اپنا ڈیبیو سال انیس سو ننیانوے میں ہی کر لیا تھا جبکہ دھونی نے دو جر چار میں کیا تھا یعنی وہ لگ بگ دھونی سے بھی پانچ سال پہلے کھیل رہے ہیں اور دھون جر اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے کریس گیل نے سڑ سٹ انتر راشتے میچوں میں اب تک 29.81 کی اوسط اور 138 کی سٹرائک ریٹ سے سترہ سو سے بھی زیادہ رن بنائے ہیں جس میں دو ستک بھی سامل ہیں لسیت ملنگا سری لنکا کے بہترین دگج تیج گیند باج لسیت ملنگا نے بھی اپنا ونڈے ڈیبیو دھونی سے لگ بگ چھے مہینے پہلے یعنی سترہ جولائی 2004 کو کیا تھا اور انہوں نے ابھی تک ٹی ٹونٹی کرکیٹ سے سنیاس نہیں لیا ہے ساید ان کا ارادہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے کا ہی ہے ملنگا نے اپنا آخری ٹی ٹونٹی میچ 6 مارچ 2020 کو کھیلا تھا اور اب ساید وے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2021 کا ہی انتجار کر رہے ہیں ملنگا نے اب تک 83 ٹی ٹونٹی میچوں میں 107 ویکیٹ لیے ہیں جس میں انہوں نے دو بار پانچ ویکیٹ بھی لیے ہیں ملنگا ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں سب سے پہلے سو ویکیٹ پورے کرنے والے گیندباج بھی ہیں محمد حفیج پاکستان کے بہترین الانڈر محمد حفیج بھی ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دھونی سے بھی پہلے ڈیبیو کیا تھا حفیج نے اپنا ونڈے ڈیبیو سال 2003 میں کیا تھا اور ابھی بھی وہ پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کا اہم حصہ ہیں محمد حفیج نے اپنا آخری ٹی ٹونٹی میچ حال ہی میں جنبابے کے خلاف پچیس اپریل دو جار اکیس کو کھیلا ہے اور وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار اکیس میں بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد حفیج پاکستان کے بہترین الانڈر محمد حفیج بھی ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دھونی سے بھی پہلے ڈیبیو کیا تھا حفیج نے اپنا ونڈے ڈیبیو سال 2003 میں کیا تھا اور ابھی بھی وہ پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کا اہم حصہ ہیں حفیج نے اپنا آخری ٹی ٹونٹی میچ حال ہی میں جنبابے کی خلاف پچیس اپریل دو جار اکیس کو کھیلا ہے اور وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار اکیس میں بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے حفیج نے ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں اب تک ایک سو چھے میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے بلے باجی کرتے ہوئے ستائیس پوائنٹ چودہ کی عوصت سے تیس سو اٹھا سیرن بنائے ہیں تو وہیں گیندباجی کرتے ہوئے ترے پن ویکیٹ بھی اپنے نام کیے ڈیل اشٹین ساؤت افریقہ کے تیج گیندباج ڈیل اشٹین نے اپنا انتر راشتے ڈیبیو دھونی سے ماتر چھے دن پہلے ہی کیا تھا یعنی انہوں نے پہلا انتر راشتے میچ چھے دسمبر کو کھیلا تھا اور دھونی نے 23 دسمبر 2004 کو کھیلا تھا اور ڈیل اشٹین نے ابھی تک ونڈیو ٹی ٹونٹی سے سنیاس نہیں لیا ہے جبکہ ٹیسٹ کرکیٹ سے انہوں نے پہلے ہی سنیاس کی گھوشنا کر دی تھی اشٹین نے اب تک 47 ٹی ٹونٹی انتر راشتے میچوں میں کل 64 ویکیٹ لیے ہیں اور اس دوران انہوں نے 6.95 کی اکونومی سے 1175 رن دیے ہیں ساید وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد سنیاس کی گھوشنا کر دیں گے مسرف مرتجہ بنگلہ دیس کرکیٹ ٹیم کے بہترین آلانڈر اور کپتان مسرف مرتجہ نے اپنا ونڈے ڈیبیو دھونی سے لگ بگ 3 سال پہلے یعنی سال 2001 میں کیا تھا اور ابھی تک انہوں نے سنیاس کی گھوشنا نہیں کی ہے انہوں نے اپنا آخری انتر راشتے میں 6 مارچ سال 2020 کو کھیلا تھا ساید مرتجہ 2021 کے ورلڈ کپ کے بعد سنیاس کی گھوشنا کر دیں مسرف مرتجہ نے اب تک اپنے انتر راشتے کریئر میں 54 ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے بلے باجی کرتے ہوئے 387 رنڈ بنائے ہیں تو وہیں گیند باجی کرتے ہوئے 42 ویکیٹ بھی لیے